کیونکہ حضرت نے پہلے جواب میں رشاد فرمایا کہ کوئی بھی نبی کسی دوسری جگہ پہ تعلیم کے لیے نہیں جاتا آیا جنہوں نے ڈاکٹر اقبال کے شیر سے اخذ کیا ہوگا سکھایا کہ اس نے اسماعیل کو آداب فرزندی سمجھا آپ نے آداب فرزندی باپ سکھاتا ہے اور وہ تعلیم نہیں ہوتی وہ تو لا شعوری اور فطری طور پر بیٹا جو ہے انہیرٹ کرتا ہے اسے اور وہ نبی سے انہیرٹ کر رہا ہے غیر نبی سے نہیں غلام حمد تو غیر نبی کے پاس بیٹھ کر پڑتا رہا ہے خود غیر نبی تھا اور غیر نبی پڑتا رہا ہے وہ شعص صورت اللہ علیہ وسلم کا کیا نام ہے امی کیا مطلب اس نے تعلیم حاصل نہ کی کسی اور نبی کو بھی امی کہا رہی ہے صرف آپ کے بارے کہا رہی ہے النبی امی لخب جو کہتے ہیں تو کیا موسیٰ یا عیسیٰ ذہن میں ہوتے ہیں نہیں اور قرآن کریم جو کہتا ہے وہ تورات پڑھا کرتے تھے انبیاء گزشتا اور کتاب پڑھ کر اس سے اس نے بات کیا کرتے تھے تو ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا پڑھتے کہاں سے تھے بالکل مولیوں نے جھوٹی کہانیاں بنا ہی ہیں ایسی کہانیاں جو رسول اللہ علیہ وسلم کے شان کے خلاف ہیں قرآن نے تو ایک ہی نبی کو امی کہا اور ممتاز کر دیا سب نبیوں سے اور مولیوں نے سب نبیوں کو شامل کر دیا تاکہ مسیح مہود کو جھٹلا سکیں دشمنی کے بھی اندھیں ہیں بالکل یہ لوگ ان کو پتہ نہیں کہ اس کا نسیجہ کیا نکلے گا سمجھے 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 سمجھے